بھارت میں دیوی دیوتاوں کے لاکھوں مندر اور سکھوں کے گردوارے ہیں ان مندر گردواروں میں کرونوں لوگ اپنے آرادھے کو ترہ ترہ کے بھوگ اور پرسات چڑھاتے ہیں جہاں سب کی مانتائیں اور پرمپرائیں بھی الگ الگ ہیں آج ہم آپ کو ایسے گردوارے کے بارے میں بتا رہے ہیں جہاں پرسات کے روپ میں ہوای جہاج اربیت کیا جاتا ہے یہاں جالندر کے شہید بابا نیحال سنگھ کا گردوارہ جہاں پر کوئی کھانے والا پرسات نہیں چلایا جاتا ہے بلکہ پرسات کے طور پر کھلونے والے ہوای جہاج کو چڑھاوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی لیے اس گردوارے کو ہوای جہاج گردوارے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کے اسطحانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یدی آپ بیدیش جانا چاہتے ہیں اور آپ کا بیجا یا پاسپورٹ نہیں بن پا رہا ہے تو آپ یہاں پر آ کر فریاد کریں اور کھلونے والا ہوای جہاج دان کریں تو آپ کی ویدیش یاترہ کی سبھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں ہوای جہاجوں کو گردوارے میں درشن کے لیے آنے والے آس وڑوس کے بچوں کو بار دیا جاتا ہے گردوارے کے باہر دکانوں میں بڑی سنکھیا میں ہوای جہاج بکھتے ہیں دکاندار حرمندر سنکھ کا کہنا ہے کہ ان دنوں کی اپیکشہ رویوار کو یہ سب سے ادھک بکھتے ہیں گردوارہ صاحب میں ویسے تو جہاج چڑھانے والوں میں زیادہ تر لڑکے ہوتے ہیں لیکن کچھ سمیں سے لڑکیوں کی سنکھیا میں بھی بھاری اضافہ ہوا ہے سامانے دنوں میں ایک مہینے میں ایک ہزار سے ادھک جہاج سنگت دوارہ چڑھائے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بابا نیحال سنگھ آجار بنانے والے کاریگر تھے وہ لوہے سے نلکوپ میں لگنے والے سامان بنایا کرتے تھے اور گاؤں والے مانتے تھے کہ ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے نلکوپ کا پانی کبھی نہیں سوکتا تھا ایسے ہی کام کرتے ہوئے گردھٹنا میں ان کی مرتی ہو گئی تب ہی سے انہیں شہید کا درزہ دیا گیا اور ان کی سمادھی پر اس گردھوارے کا نرمان بھی کروایا گیا یہ گردھوارہ کم سے کم دیر سو سال سے بھی زیادہ پرائنہ بتایا جاتا ہے